اسلام علیکم دوستو میں محمد نوید قریشی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ریمز میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو کاروبار اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں انتہائی سمپل ہے کم انویسٹمنٹ میں ہے اور پروفیٹیبل کام ہے وہ کاروبار کونسا ہے وہ کاروبار پانی کا کاروبار ہے یہ عام پانی کا کاروبار نہیں ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہوم ڈیلیوری پہ پانی جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے یہ چھوٹی انویسٹمنٹ سے ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ کام ہے یہ بھی اجازت نہیں دیتی اس کاروبار کو کیسے کرنے اس کی کیا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ لوگ جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی نیو ویڈیو سے ہم نے مل سکیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو میڈیوم یا لارڈ سائز ایک وارٹر کولر لینا پڑے گا مارکیٹ میں اس کی پرائس ویری کرتی ہے اس کی کوالٹی پہ ازار سے پندرہ سو کی رینج میں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ اتنے میں کولر لیں اس کے بعد اس کے ساتھ سٹیل کا جگ ایک اور ساتھ میں چھے گلاس لیں آپ انیشیلی پھر آپ نے اس کو سٹارٹ یہ کرنا ہے کہ قریبی کوئی بھی ایسا بس کا اڈہ بس کا سٹاب جہاں پہ مسافرین کو آنا جانا ہو وہاں پہ آپ یہ پانی جو ہے وہ لے کے جائیں اور سٹارٹ کیسے کرنے ہے فرسٹ ایک چونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے پانی کے کاروبار میں میں کیسا آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں آلریڈی اس میں اتنے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہر بس اسٹاب پہ آپ نارملی دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ہر بزنس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسٹمرز کو ایٹریکٹ کرنے کا سب سے فرسٹ ہے آپ جو بھی گاڑی آئے سپیشلی مسافر گاڑی جو بھی آئے ڈرائیورز آئیں جو ریگولر ہوتے ہیں ان کو آپ سب سے پہلے السلام علیکم بولیں سلام کرنے کے بعد ان کو کہیں کہ ان کو پانی پلائیں میں نے آج سٹارٹ کیا تو پانی کے میں کوئی فیل وقت آج پیسے نہیں لے رہا تو یہ آپ پانی پیئیں پانی پلانے کے بعد اس دن آپ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے سات گھنٹے وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملیں ستر اسی لوگ جو ریگولر اس روٹ پہ چلتے ہوں گے ان سے آپ کی ملاقات ہوگی اب کرنا یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے آپ نے جو ہے فی گلاس دس روپے کا جو ہے نا وہ پانی پلانا ہے اگر آپ کو دیکھیں فور ایکزمپل آپ کو پہلے دن ستر سے اسی لوگ ان سے ملاقات ہوتی ہیں ان میں سے چلیں فل نہ صحیح آدھے لوگ آپ سے پانی ضرور پییں گے نیکس ٹے اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کا یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے پانی کے گلاس لوگ زیادہ پییں گے ڈیفینٹلی کوئی بھی بزنس ہو جب اس کو آپ صحیح مانداری سے اور اچھے طریقے سے کریں تو کاروبار بڑھتا ہی ہے اب اس کو آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ایکسپینٹ کیسے کر سکتے ہیں جی ہاں اس کو ایکسپینٹ کر سکتے ہیں کچھ ٹائم بعد آپ اس کو ایزے جتنے بھی بازارز ہوتے ہیں شاپس ہوتی ہیں تو یہ لوگ ان کو آپ مطلب ڈلیور کر سکتے ہیں باٹلز ویرہ ملتی ہیں جن میں پانی ایک ریڈی بنائیں ریڈی بنا کے اس پہ آپ ان کو بھی ڈلیور کر سکتے ہیں اس طرح سے کاروبار آپ ایکسپینٹ بھی کر سکتے ہیں خیر وہ سیکنڈ سٹیپ ہے اب اس کاروبار میں آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے سب سے پہلے جہاں سے آپ پانی بھریں وہ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے یعنی جراسیم سے پاک ہونا چاہیے فار ایکزمبل کوئی ٹیو بیل اچھا ہے تو قریبی اس سے بھر لیں یا اچھی بورنگ ہوئی ہے تو وہاں سے یہ پانی بھریں کیونکہ آپ ایک پانی پلا رہے ہیں دیفینٹلی تو یہ پانی جو ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے دوسری چیز آپ کی اپنی صفائی ستھرائی اور اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بہت میٹر کر دی ہیں بیہیویر جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کوئی بھی دیکھئے بزنس کم تر نہیں ہوتا ہم اسے کم تر بناتے ہیں بزنس تو آپ سب جانتے ہیں امبیاء کرام کا پیش ہے تو اس کاروبار میں مثال کے طور پر آپ کے پورے ڈے کے جو ہے نا ستر لوگ آپ سے پانی کا کلاس پیتے ہیں ستر لوگوں کے حساب سے آپ کا یہ سات سو روپے بنتے ہیں سات سو میں سے گرمیوں میں ڈیفینٹلی آپ کو اس میں برف بغیرہ ڈالنا ہوگی تو میں کہتا ہوں سو روپے کی آپ برف اس میں یوز کر لیں گے برف ہی آپ نے اچھی جگہ سے لینی ہے جہاں پہ صاف برف تستیاب ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ان سات سو میں سے آپ ڈیفینٹلی آنا جانا ہوگا مسیلینیس ایکسپنس ملا کے دو سو کا آپ خرشہ ایوریز نکال لیں تو یہ ٹوٹل آپ کو چارجز ڈیلی کے جو ہے وہ دو سو روپے آپ کا ایکسپنس یہاں چلا گیا تو مہینے کے انڈ میں ستر گلاس کے حساب سے آپ کو دوستو پندرہ ہزار روپے بچ سکتا ہے یعنی پانچ سو روپے فی دین اب انویسٹمنٹ کتنی تھی ایک بار اس کو ریکلکولیٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ آپ نے کی تقریباً پندرہ سو کا ہم سے کہتے ہیں کہ کولر آ گیا اور گلاس وغیرہ سب چیزیں جو ہے ملا کے ایکسپنس یہاں آپ کا پچیس سو سے تین ہزار ہو گیا اب آپ پندرہ ہزار اس سے انکم مہانہ لیں ان لاس میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ سہارا بننا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں کوئی کام بھی جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ان لوگوں نے سمال سٹیپ سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے کوئی بھی ایک دم سے نہیں آیا اور بڑا سٹیپ لیا اور رات و رات وہ امیر ہو گیا ہے میں ان لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ لازمی کریں پروفیٹیبل کام ہے اور اس کے ثروح آپ اپنے گھر والوں کا اور اپنا فیوچر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور شرم جو ہے نا شرم شرم جو ہے انسان کو تب آتی ہے کہ انسان کوئی چوری کر رہا ہو یا وہ کام کر رہا ہو جو اس کے ریلیجن میں یا دین اسلام میں اسلام اس کی اجازت نہ دیتا ہو تو کاروبار تو ہمارے انبیاء کرام کا پیش ہے امانداری سے دیانتداری سے حلال طریقے سے آپ اپنا رزق کمائیں اور ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں یہ لوگ وہی ہوتے ہیں جب آپ ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں تو یہی لوگ آپ کی مثال لوگوں کو دیتے ہیں سو میں ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتا ہوں وہ لوگ جن کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر کرنا مات بھولئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بار